جی سرمائین آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی بائیسویں کتاب قاسد کی تلاش کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو عدب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اگر آپ نے اس سے پہلے والی اپیسوڈ نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلی لیسٹ میں جائیں اور پسٹی تمام اپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالہ کریں آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی اپیسوڈ عمران نے قار ایک گری میں مور دی روشیہ انہیں جھلا کر کہا یہ کہاں لے آئے یہ مفلسوں کی تھنڈی سڑک ہے عمران نے طویل سانس لے کر کہا روشیہ ناک سکوڑے چاروں طرف دیکھ رہی تھی یہ ایک گندی سی گھلی تھی نیچے جگہ جگہ دلدلیں سی نظر آ رہی تھی اور عمران کی نئی کار بلکل تباہ ہوتی جا رہی تھی اس نے ابھی حال ہی میں اپنی دکیہ نوسی ٹو سیٹر کا پیچھا چھوڑا تھا اور یہ گاڑی خریدی تھی دیکھو ذرا تم یہ شال اپنے اوپر ڈال لو اور کچھ اس انداز سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ جیسے تم سے بیٹھا نہیں جا رہا چہرے پر نکاہت کے آثار بھی ہونے چاہیے کیا مطلب روشی نے تیکھے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تم ایک شاندار ایکٹرس ہو میں نے تمہیں بارہا آزمایا ہے کیا اس وقت تم ایسی عورت کی ایکٹنگ نہیں کر سکتی جو دو چار گھنٹے بعد ماں بننے والی ہو میں تھپڑ بار دوں گی چلو تھپڑ بھی مار دینا مجھے منظور ہے لیکن اس وقت یہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا تم سے نہ تم سے ملازمت ہو سکتی ہے نہ بچے پیدا کر سکتی ہو نہ میں سچ کہتی ہوں گونسا رسید کر دوں گی مو پر رسید کر دو مگر تم سے اتنا نہیں ہو سکے گا یہ بہت ضروری ہے روشید تم میرا دہنہ ہاتھ ہو اور تم سے زیادہ چالاک عورت آج تک میری نظروں سے نہیں گزری جولیانہ فٹر ووٹر ارے وہ تو بالکل گھوڈی ہے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر اسے کیوں رکھ چھوڑا ہے سر سلطان نے رکھا میں نے چھوڑا ہے اکیلے میں نے نہیں رکھ چھوڑا شاباش جلدی کرو ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا روشید نے توہن و کرہن شال اپنے اوپر ڈال دی اور پھر عمران اسے دیکھتا ہی رہ گیا وہ حقیقتاً کوئی ایسی ہی عورت معلوم ہونے لگی تھی جو ان قریب ماں بننے والی ہو یا خدا عمران بڑھ بڑایا یہ سفر جلد ختم کر دے ورنہ میں اس عورت کو گاڑی سے دھکیل دوں گا گدے علوس سور روشی جیپے ہوئے انداز میں کہتی ہوئی سیدھی بیٹھ گئی ارے یہ کیا کر رہی ہو پھر ویسی ہی ہو جو خدا کے لیے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں عمران دکھلا کر بولا نہیں یہ ایک بہت بڑا کیس ہے روشی بہت اہم تو پھر تم مجھے غصہ کیوں دلاتے ہو اب نہیں دلاؤں گا اسی پوزیشن میں بیٹھ چو عمران جلدی سے بولا روشی پھر اسی طرح بیٹھ گئی اور عمران نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے بعض اوقات وہ حقیقتاً غیر ارادی طور پر بھقواس کرنے لگتا تھا ایک جگہ اس نے کار روک دی بائیں جانب ایک دروازے پر ایک بھوڑی سی عورت کھڑی تھی عمران نے اشارے سے اسے قریب بلایا اور آہستہ سے پوچھا مائی جگو ہے جی ہاں صاحب وہ روشی کو گھرتی ہوئی بولی خدا کے لیے اسے فوراں بھیج دو عمران نے عورت کے ہاتھ پر دس کا نوٹ رکھتے ہوئے کہا یہ تمہارا انعام ہے اسے مجبور کرنا وہ میرے ساتھ چلی جائے یہ ایک بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے مطمن رہو صاحب میں اسے ابھی بھیجتی ہوں عورت سر ہلا کر بولی مگر جانا کہاں ہوگا ارے جگہ بھی وہی بتائے گی اگر میں جگہ کا انتظام کر سکتا ہوتا تو اسے ایسی حالت میں ساتھ کیلئے کیوں پھرتا مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ می جگہ جگہ کا بھی بندوبست کر دیتی ہے تب تو بہت خرچہ ہوگا صاحب کتنا ہزار دو ہزار چار ہزار بس بس ٹھیک ہے سب ہوا جاتا ہے میں جگہ کو ابھی بھیجتی ہوں عمران نے کنکھیوں سے روشی کی طرف دیکھا اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں تھا وہ اونگ دی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ بڑی عورت ایک دوسری عورت کے ساتھ واپس آئی دوسری عورت بھی موامر ہی تھی لیکن اس کی صحت بہت اچھی تھی اس کے جسم پر ہلکے نیلے رنگ کی ساری اور زرد رنگ کا بلاوس تھا اور آنکھوں پر موٹے فریم کی اینک وہ صورت سے تعلیمی آفتہ اور باسلیکہ بھی معلوم ہوتی تھی ہو بہت بہت شکریہ پسی سیٹ پر بیٹھ جائیے عمران نے اہمکانہ انداز میں کہا آنے والی عورت نے ایک وہ چٹتی سی نظر روشتی پر ڈالی اور پسلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی پھر کار حرکت میں آئی ہی تھی کہ باہر کھڑی ہوئی عورت میں دانت نکال کر کہا میرا انام نہ بھولی گا صاحب اوہ کبھی نہیں عمران نے سر ہدا کر کہا 36 کالوں نہیں لے چلیے جناب پسلی نشست پر بیٹھی ہوئی عورت نے کہا اچھا عمران نے جواب دیا دفتن روشی آہستہ سے کراہی اور عمران بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا یہ قرار ہی ہے فکر نہ کیجئے عورت نے جواب دیا اور عمران نے دل ہی دل میں دعا مانگی اے مالک کونین مجھے ایسی فکروں سے ہمیشہ بے نیاز رکھی ہو 36 کالونی میں پہنچ کر عورت نے ایک طرف کار مرنے کو کہا پھر شاید دو یا تین منٹ بعد کار ایک چھوٹی سی خوبصورت عمارت کے سامنے رک گئی آپ انہیں لائیے جناب عورت نے نیچے اترتے ہوئے کہا پھر وہ امارت کی طرف چلی گئی صدر دروازہ مقفل تھا عورت نے کفل کھولا اور ان کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی اتریئے محترمہ اگر آپ اس قابل ہوں حمران نے بسور کا روشی سے کہا تم آخر کیا کر رہے ہو بس دیکھتی جاؤ آؤ اترو جلدی کرو اگر اس نے امارت کے باہر ہی اس فراد کا اندازہ کر لیا تو تھوڑی دشواری پیش آئے گی روشی کار ہی میں شال پھینک کر نیچے اتر آئی اور وہ دونوں تیزی سے امارت میں گھستے چلے گئے عمران نے دروازہ بند کر دیا تھا وہ رہداری ہی میں تھے کہ عورت سے مڑبیڑ ہو گئی اور عورت روشی کو برابر گھورے جا رہی تھی اس کا مو حیرت سے کھل گیا تھا اور آنکھیں پھیل گئی تھی ہاں مائی جگو عمران آہستہ سے بولا تو اسی طرح لوگ تم سے ملتے ہیں اور تم انہیں یہاں لاتی ہو اور پھر شہر کے مختلف حصوں میں مردہ یا زندہ نوزائدہ بچے پائے جاتے ہیں چلو کہیں تمنان سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی عورت کا چہرہ تاریخ ہو گیا تھا اس نے خود پر کابو پانے کے لیے نچلا ہونڈ دانتوں میں دبا لیا چلو چلو یہاں بیٹھنے کی بھی جگہ ہوگی عمران بولا لیکن عورت بدستور کھڑی رہی چلو روشی نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا عورت انہیں ایک کمرے میں لائی یہاں چند گرد آلود کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور کمرہ نیم روشن تھا عمران نے سوچان کر کے ایک بلب روشن کر دیا بیٹھو مائی جگو عورت کسی لاش کی طرح کرسی پر ڈھیر ہو گئی اب بتاؤ کہ پسلی رات تم نے کہاں اور کون سا کارنامہ انجام دیا تھا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب میں کبھی کوئی غیر قانونی کیس نہیں دیتی یہ زچا خانہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو زچاؤں کی دیکھوال کا انتظام نہیں کر سکتے چلو ٹھیک ہے لیکن پچھلی رات تم نے کہاں کیس کیا تھا کہیں نہیں جناب یقین فرمائیے کہ پچھلی ہفتے سے بیکار ہوں ویسے میں لوگوں کے گھروں پر بھی جاتی ہوں مگر پچھلی رات کو نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو آپ یقین فرمائیے سنو عمران سخت لہجے میں بولا ہم لوگ صرف پوچھ کچھ کرتے ہیں اگر کامیاب نہیں ہوتے تو معاملہ پولیس کے ہاتھوں پہنچ جاتا ہے اور یہ تو تم جانتی ہی ہوگی کہ پولیس والے کس طرح پیش آتے ہیں تم تو عورت ہو بڑے بڑے تیس مرخاں بھی کوتوالی پہنچ کر ہاتھ پیر ڈال دیتے ہیں عورت اسی طرح بڑی ہامتی رہی تم بولتی کیوں نہیں روشی نے غسلی آواز میں کہا زبان کھولو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی برطاو کروں گی جو پولیس کرتی ہے خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑیے میں کچھ نہیں جانتی ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعتراف کر لینے پر میں اس معاملے کو آگے نہ بڑھاؤں عمران نے آہستہ سے کہا یہ دیکھئے وہ ہکلائی یہ میرا پیشہ ہے میں کیا جانوں کہ بچہ قانونی ہے یا غیر قانونی اب آپ ہی دیکھئے آپ کی پیشانی پر کچھ تحریر تو ہے نہیں وہ سانس لینے کے لیے رک گئی میں کب کہتا ہوں کہ تم نے دیدہ دانستہ کوئی غیر قاملی حرکت کی ہوگی میں آپ کے مطلب بھی یہی سمجھتی تھی کہ آپ دونوں میع بیوی ہیں یہاں تنہا رہتی ہیں دیکھ والد کا کوئی انتظام نہیں ہے قطعی عمران سر ہلا کر بولا ادرتی بات ہے اسی طرح پچھلی رات ایک صاحب آئے تھے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے میں فراغت کرانے کے بعد واپس آگئی تھی میں نہیں جانتی کہ معاملہ کیا تھا بچہ زندہ تھا جی ہاں اس کے بال بھورے تھے جی ہاں بھورے تھے کیا وہ عورت یوریشن تھی جی نہیں دیسی لیکن رہن سہن مغربی تھا پتا گیارویں شہرہ پر ایک گھلی ہے میں اس کا نام نہیں جانتی مکان کا نمبر بھی نہیں بتا سکوں گی لیکن اگر آپ مجھے ساتھ لے چلیں تو دکھا ضرور سکوں گی کتنا معافضہ ملا تھا ڈیر سو جناب اور اس وقت بھی تمہیں خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی کیس ہو سکتا ہے اگر انہیں اتنا ہی صرف کرنا تھا تو کوئی لیڈی ڈاکٹر کیوں نہیں بلائی گئی میں اس کا کیا جواب دے سکتی ہوں خیر چلو مجھے گھر دکھاؤ جہاں عمران سر ہلا کر بولا مگر میرا انجام کیا ہوگا کیا ان لوگوں نے بچے کو ختم کر دیا پتا نہیں تم اس کی فکر میں نہ پڑو تمہارا انجام برا نہیں ہوگا بشرتے کے سوج بوجھ سے کام دو میں نہیں سمجھی جناب بہت معمولی سی بات ہے یعنی تم اپنی زبان بند رکھو گی اگر کسی سے بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو ایک ہی گھنٹے بعد تمہیں پورے نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا وہ باہر نکل کر پھر کار میں بیٹھ کے عورت پچھلی ہی نشستور تھی تم اپنی اینک اتار کر یہ شال اڑ لو اس طرح کہ صرف تمہاری آنکھیں کھلی رہیں تھندک زیادہ ہے عمران نے عورت سے کہتے ہوئے شال اس پر پھینک دی کچھ دیر بعد کار گیارویں سڑک پر پہنچ گئی عمران نے رفتار کم کر دی تھی وہ گلی جناب جس کے سلے پر نیلا بوٹ نظر آ رہا ہے عورت بھرائی ہوئی آواز میں بول دی ہم اچھا امیان نے کار اسی گلی میں مور دی رفتار کچھ اور کم ہو گئی تھی بائیں جانا والا مکان جس کی چھڑکیوں پر زرد پردے ہیں عورت بول دی ٹھیک عمران بڑھ بڑھایا اور کار کی رفتار بتدریج تیز ہونے لگی گلی سے نکل کر اس نے کار تھرٹی سکسٹ کولنے کی طرف مور دی عورت خاموش تھی دفتن عمران نے پوچھا اس مکان میں کتنے افراد تھے تین جناب ایک مرد زچہ اور ایک بڑی عورت زچہ کی عمر کیا تھی بیس سال سے زیادہ نہیں غالباً تیسرا بچہ ہوگا خیر اچھا اب تم یہاں اتر جاؤ لیکن میں ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنی زبان بند رکھنی ہوگی کار تھرٹی سکسٹ کولونی کی اسی امارت کے سامنے رکھ گئی جہاں عمران اسے پہلے لایا تھا جی سرمائین آپ نے امران سیریز کی نئی اپیسوڈ سنی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محضوظ ہوئے ہوں گے آپ کا کاری آپ سے اجازت چاہتا ہے مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور دیگر ہلکہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی اپیسوڈ کے ساتھ